بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے حیات مومین پر آنے والے تمام احباب کو حیات مومین چینل کے جانب سے عید الفطری کے موقع سے دھیر ساری خوشیہ مبارک ہو ناظرین گرامی آج ہم عید الفطری کے رات کے عبادت کے سلسلے میں بہت ہی اہم بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آسکے ناظرین مسلمانوں کے لئے عید الفطر خوشیوں کا تہوار ہے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے کہ حلال عید مسررت کا پیغام لیے افق پر مسکرانے لگتا ہے اور بدلیوں کے اوٹ سے نکل کر اپنی کرنوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیتا ہے اور پوری زمین پر خوشیوں کے رنگ بکھڑ جاتا ہے ہر لمحہ خوشیوں کے گیت گنگناتا ہوا کانوں میں رس گھون لے لگتا ہے اور ہر شخص خوشیوں سے سرشار ہوا اٹھتا ہے اس کا اہم سبب یہ ہے کہ عید مسلمانوں کے لئے دیگر اقوام کے تہواروں کی طرح محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا بھی ہے اور مسررت و شہادمانی کا بھی ہے اور مسررت کے آغاز نماز عید سے کیا جاتا ہے مسلمانوں کی یہ استعمائی عبادت جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر عدا کی جاتی ہے وہاں اسلامی اخوت و بھائیچارے کا درس بھی دیتی ہے کہ تمام مسلمان رنگ و نسل سے بالا ہو کر علاقائیت اور قومیت کے تصورات کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور امیر و غریب محمود و آیاز کی ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے معبود حقیق کا شکر عدا کر کے خوشیہ مناتے ہیں ناظرین اس رات میں عبادت کرنے کے مطالق ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں لیکن میں مختصرا ایک دو حدیث کی روشنی میں بات کروں گا کہ آیا کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ناظرین گرام عید الفطر کی شب میں عبادت کرنا مستحب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی جن میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتی ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے معلوم ہوا کہ عید کی رات میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس بابرکت رات میں خرافات میں لگنے اور بازاروں میں گھومنے کے بجائے عشاء اور فجر کی نماز کی وقت پر ادائی کرنی چاہیے نیز تلاوت قرآن ذکر و عذکار اور دعاوں میں اپنے آپ کو مشغول لگنا چاہیے یا کم از کم نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عنہ بی امامہ رضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بہت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی نیت سے عیدین کی راتوں کو زندہ رکھے گا یعنی عیدین کی راتوں میں اللہ کے ذکر و عذکار نوافل اور تلاوت قرآن کرے گا عبادت میں لگا رہے گا تو حشری کے روز اس کا دل زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید الفطر کی رات بھی تلاوت قرآن ذکر و عذکار اور دعاوں میں اپنے آپ کو مشغول لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز عشاء اور نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے اتنے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ابنا بہت سارا خیال لکھے گا فی امان اللہ